جائنٹ جادوی چکی اینڈ جائنٹ مین وہ سونہ پور نام کا گاؤں تھا وہاں ایک شمبو سنگھ نام کا پہلوان ہوا کرتا تھا وہ بہت ہی طاقتور تھا اسے اپنے اوپر بہت گھمن تھا اسی گاؤں میں آشوک نام کا ایک انات لڑکا رہتا تھا آشوک اپنے دادا مکیش کے ساتھ رہتا تھا شمبو سنگھ روزانہ گاؤں کے روڈز کو بلاگ کر کے اپنے گھنٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور گاؤں کے گریب لوگوں سے وہ روزانہ وہاں پر پیسے لیتا تھا تو ایک دن شمبو چپ چاپ مجھے اپنی آج کی کمائی کا پچاس پرسنٹ دے دو نہیں تو میرے ہاتھوں سے تمہارا مرنا نشجت ہے جلدی سے مجھے پیسے دو اور نکلو یہاں سے شمبو سنگھ جی مجھے کرپیا کر کے چھوڑ دیں میں جتنا کماتا ہوں اگر پچاس پرسنٹ آپ کو دے دوں گا تو میں اپنے بیوی بچوں کا پالن پوشن کیسے کروں گا اے چپ چاپ کر کے میرا حصہ مجھے دو ورنہ تمہارے گھر والوں کو میں نہیں چھوڑوں گا ایسے ہی وہ روزانہ لوگوں کو تنگ کرتا رہتا ویسے ایک دن آشوک کو کام کرتے کرتے بہت رات ہو گئی تھی اور وہ وہیں کچھ سوچ رہا تھا تو وہیں اس کے ٹھیک سامنے ایک دروازے سے بہت سارے لیلیپوٹ نکلتے ہیں اور کہیں پر جانے لگتے ہیں آشوک بہت ڈر جاتا ہے یہ تو لیلیپوٹ لگ رہے ہیں لگتا ہے یہ کسی اور دنیا سے آئے ہیں بعد میں وہ لیلیپوٹ بہت بڑی بڑی کٹریوں میں کچھ لے جا رہے تھے اور وہ اس دروازے کے اندر چلے گئے اور وہ دروازہ وہاں سے گائب ہو گیا آشوک یہ دیکھ کر بہت آشتریہ ہوا ویسے اس طرح روزانہ ہونے لگا وہ رات میں اس جادوی دروازے سے آتے اور بعد میں بڑی بڑی تو دوسرے دن آشوک ان لیلیپوٹ کو پکڑ کر یہ سونا چوری کر کے تم کہاں لے جاتے ہو اگر مجھے نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا تو وہ لیلیپوٹ ساری بات آشوک کو بتاتا ہے کہ وہ اس سونے کا کیا کرتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری ترہ آکار میں چھوٹا ہونا پڑے گا پھر تم ہمارے سر لال کمار سے مل پاؤ گے وہ لال کمار آکار میں بہت بڑا تھا اسے سونا جمع کرنے کا بہت چونک تھا اور اس کے پاس ایک بہت بڑی جادوی چکی تھی وہ لیلیپوٹ سونا لے کر آتے اور لال کمار اس چکی میں وہ سونے کے سکے ڈالتا اور جب وہ چکی کو گھماتا وہ سونے کے سکے آکار میں بہت بڑے ہو جاتے تھے بات میں آشوک اسی دروازے سے وہاں پر آتا ہے اور گھٹی ساری باتیں اسے بتاتا ہے تم جنتہ مت کرو تمہارے دادا ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے سامنے جو سکہ پڑا ہوا ہے اسے تم لے جاؤ اور اسے بیج کر اپنے دادا کا علاج کرواؤ وہاں پر وہ پڑا سکہ آکار میں چھوٹا ہو گیا بات میں آشوک اس سکے کو لے کر آ رہا تھا تو وہیں شمبو سنگھ کھڑا ہوتا ہے وہ اسے روک کر اوے یہ سونے کا سکہ کہاں سے چوری کر کے لے جا رہے ہو تم یہ سکہ میرے حوالے کرو بس وہیں وہ سکہ آکار میں بہت بڑا ہو گیا اور شمبو اور اس کے سارے گھنڈوں کو نیچے کچل دیا آشوک نے اس سکے کو بھیج کر اپنے دادا کا علاج کروایا اور باقی پیسوں سے ایک اچھا سا گھر بھی بنوایا ٹریکٹر موٹر بائک شکرپور نام کے گاؤں میں دو جڑوا بھائی رہتے تھے چنٹو اور مینٹو ان کے پتا کے جانے کے بعد کھیتی باڑی کر کے ان دونوں کا پالن پوشن کر رہی تھی چنٹو بہت چطر تھا وہ نئی نئی چیزیں بنانے کی کوشش کرتا رہتا لیکن مینٹو بہت ہی آلسی اور شرارتی لڑکا تھا وہ اپنے بھائی چنٹو سے بہت جلتا تھا چنٹو کا سکول میں کوئی دوست نہیں تھا لیکن مینٹو کے بہت سارے دوست تھے مینٹو کا ایک اور دوست بھی تھا جس کا نام چندو سنگھ چندو سنگھ ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا تھا چندو سنگھ مینٹو کو اپنے بھائی چنٹو سے لڑوانے کے لیے مینٹو کو پیسے دیتا تھا جب چنٹو سکول سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہیں سکول کے آگے وہ چندو سنگھ اور اس کے بدماش دوست کھڑے ہوتے ہیں تو چندو سنگھ چنٹو سے بولا اوہ یہ اپنے بیکار کے ایکسپیرمنٹ کرنا بند کر دو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤگے اگر تم نے سکول آنا بند نہ کیا تو میں تمہاری ایسی حالت کروں گا کہ تم یاد رکھو گے چلو نکلو یہاں سے تو چنٹو اداس ہو کر وہاں سے چلا گیا ایک دن چندو سنگھ جب مینٹو کے پاس آیا تو چندو سنگھ تمہارا بھائی چنٹو تو ہم سے بہت آگے نکل رہا ہے آج مجھے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا آیا ہے آج رات کو تم اپنے بھائی چنٹو کو نیند کی گولی دینا اور پھر ہم اسے سمندر میں پھینک آئیں گے بڑا مزا آئے گا تو مینٹو بولا ہاں چندو سنگھ یہ آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے بھائی ہے میرا لیکن مجھے وہ بلکل پسند نہیں جب رات ہوئی تو وہ پانی چنٹو پی لیتا ہے اور وہ سو جاتا ہے چنٹو کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آدھی رات کو وہ مینٹو اور چندو سنگھ چنٹو کو اٹھا کر سمندر کی طرف لے جانے لگے اور وہیں اسے سمندر میں پھینک کر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں چنٹو کی ماں نیشہ کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اور پیسے نہ ہونے کے قارن اس کی ماں بھی چلی جاتی ہے اور مینٹو اکیلا رہ جاتا ہے اور چنٹو بہت دور ایک دوسرے گاؤں میں پہنچ گیا تھا اور چلتے چلتے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک باز پنجرے میں بند ہے تو وہ فوراں وہاں جاتا ہے اور اسے آزاد کر دیتا ہے تو وہ باز آزاد ہو کر پولا مجھے ایک راکشست نے قید کیا تھا تم نے مجھے آزاد کیا اس کے بدلے میں تمہاری میں کیا مدد کر سکتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے میں کہاں کس گاؤں آیا ہوں میں اپنی ماں اور بھائی سے ملنا چاہتا ہوں بس یہیں تم میرے لئے کر دو اور وہ باز سارا کچھ اسے بتاتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کی ماں بھی اب نہیں رہی چنٹو بہت رونے لگ جاتا ہے اور اس باز سے کہتا ہے میں بہت قریب ہوں یہاں پر میں کسی کو نہیں جانتا کیا تم مجھے ایک جھوپڑی اور میں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ مجھے لاکر دے سکتے ہو تو وہ باز اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ساری چیزیں دیکھ کر گائب ہو جاتا ہے اور وہاں مینٹو کی چندو سنگھ سے لڑائی ہو جاتی ہے تو مینٹو بولا تمہاری وجہ سے میں اکیلا رہ گیا ہوں میری ماں بھی چلی گئی مجھے میرا بھائی چاہیے چندو سنگھ فون کر کے اپنے گھنڈوں کو بلاتا ہے اور وہ گھنڈے مینٹو کو بہت مارتے ہیں اور دوسری طرف اس گاؤں میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا وہ بہت ساری کمپنیوں کا مالک تھا وہ چندو کو روزانہ نئے نئے ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے دیکھتا تھا ایک دن وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ آدمی بولا اس گاؤں میں تو کوئی بھی اس طرح کی کام نہیں کرتا مجھے پسند آیا تمہارا کام لگتا ہے تم کوئی عدبت چیز بنا سکتے ہو وہ آدمی چندو کو کچھ بنانے کا کہتا ہے اور چندو اس آئیڈیا پر کام کرنے لگتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ ایک ٹریکٹر موٹر بائک بنا لیتا ہے سارے گاؤں والے وہ ٹریکٹر موٹر بائک دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں وہ ٹریکٹر موٹر بائک بہت پسند آتی ہے اور چندو اور اس آدمی کو اسی طرح کی اور بھی بنانے کا کہتے ہیں وہ آدمی اور چندو ٹریکٹر موٹر بائک کی طرح اور بھی بہت ساری بائک بناتے ہیں اور لوگ اسے خریدتے ہیں اور چندو بہت پیسے کمانے لگتا ہے جب اس کے بھائی منٹو کو اس بات کا کسی طرح سے پتا چلتا ہے تو وہ منٹو گاؤں ڈھونٹے ڈھونٹے منٹو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور چندو سے جا کر مافی مانگتا ہے چندو مجھے ماف کرنا میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہماری ماں بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی مجھے ماف کر دو میں نے اس چندو سنگھ کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ بہت برا کیا موسیقی